بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مذبان شہزادہ مہین ناظر ہیں اپنے پروگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو کھیل گراس روٹ لیبل پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں پاکستان اور انگلین کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ونڈے سیریز سے جاری ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کل بڑا ضبادست میچ رہا جہاں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا گو کے انگلین کے ٹیم نے ایک بڑا ٹارگٹ پاکستان کو دیا تھا پاکستانی بیڈنگ لائن ایک دفعہ پھر فلاپ ہوتی دکھائی دی پاکستان کی جانت سے اگر دیکھیں تو جن پر تنقید ہوا کرتی تھی کہ وہ میڈل آرڈر پر کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے یا اوپن کے طور پر ہی رن سکور کرتے دکھائیں دیں گے شان مسود نے اپنے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میٹ میں بڑی امدہ بیڈنگ کا مظاہرہ کیا گو کہ اگر کوئی پلئر ان کا ساتھ دیتا تو شاید دو سو بائی سن کا ٹارگٹ پاکستان چیز کرتا وہاں بھی دکھائی دیتا پاکستان کے بیٹرز کے اگر بات کریں تو بابا رازہ محمد رزبان ایک دوا پھر ناکام وہ ہے ہیدہ رہی کو مسلسل چانس اس ٹورنمنٹس میں اس سریز میں ملیا اور وہ جو ہے فلاپ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلے فون لائن پر جوائن کیا ہے سپورٹس ہے اینیلیسٹ ہے اور بڑے زبدس ہے تفسرہ کرتے ہیں مظر آوان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلے فون لائن پر موجود ہیں مظر صاحب ہے کل میچ آپ نے دیکھا ہوگا کیسا دیکھا کیونکہ ایک دن پہلے ہم نے دو سو رن کا ٹارگیٹ چیز کیا وہ بھی دس مکٹوں سے ہمیں دو سو بائیس رن ٹارگیٹ چیز کرنا تھا جہاں ہم پھر ناکام ہوتے دکھائی گے دیئے جہاں پر ہمارے اوپنرس اوپنرس نے اسکور نہیں کیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ میڈل آرڈر اس طرح فلاپ ہوتی نظر آ رہی ہے شدید تنکیت کی ضد میں میڈل آرڈر برے قوم ان پہ تنکیت کرتی نظر آ رہی ہے ہمارا میڈل آرڈر کچھ نہیں کر رہا لیکن اگر سوالیاں نشان دیکھا جائے تو دو میچز کے اندر بڑا ٹارگیٹ پاکستانی بولرز نے دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ دو سو رنگ اگر کوئی ٹیم بنا لیتی ہے تو یقینہ آپ کی تھوڑی سی ٹی ٹوئنٹی پہ باولنگ ویک ضرور نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے اس پہ بہت شکریہ سارا ہم جو ہے آج سے نہیں بلکہ چھ سات مہینے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈل آرڈر نہیں مگر بلکہ اس بات کی تجرب ہوتا ہے کہ جو ہمارے لوگ جانس لیکٹر پیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان سکر پورڈ میں پیٹھے ہیں ان کے کان پہ جون تک نہیں دیں گی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میڈل آرڈر بھی ہیں ہمارے پاس بولر بھی ہیں ہمارے پاس میڈل آرڈر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے دیکھیں اس وقت پاکستان رہا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا یہ کرکٹ کرپیوٹر کی نہیں ہے یہ کرکٹ دو آزار انیسو نوے کی نہیں ہے دو آزار کی کرکٹ نہیں ہے اب کرکٹ ہو گئی ہے دو آزار بائیس کی دو آزار بائیس کے اندر کرکٹ بہت بائیس ہے آپ کی جو اور تھنکنگ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں ہمیں جو ہے نئے نئے لوگ سے لے کر آنے پڑے گا یہ جو پرسودہ قسم کے ہمارے پاس پاکستان کرپیوٹر نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے اس نظام کو ستم کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جینا ہمارے پاس جینا میٹر آرڈر ہے ہی کہاں ہمارے پاس جب ہمارے اوپنر جلتے ہیں تو ہم لوگ رنس کر لیتے ہیں ہمارے اوپنر فیل ہو جاتے ہیں مجھے تو سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ پلئر کے بارے میں ہم نے چھوڑا مہینے سے لگے ہوئے تھے بلکہ ایک سار سے لگے ہوئے تھے کہ بھائی آپ اس کو ملڈو اور ہمیں کھلال روجی کھیل جائے گا وہ شان مسعود ہے شان مسعود نے ثابت کر دیا کہ بھائی اس نے جو کہا تھا کہ بھائی مجھے کسی بھی نمبر پر کھلاتو مجھے اوپننگ کی جگہ پر کھلاتے ہیں مجھے کہیں کھلاتو میں میں پر فارمس کر دوں گا اس کا کانفیڈنس کانا سر وہ اس وقت وہ اپنی فل فرم میں ہے آپ نے کل دیکھ لیا کہ جس طرح سے اس نے شوٹیں کھیلی ہیں اس سے اس کا کانفیڈنس ایرل کتنا اوچھا ہوا ہوگا ہماری بدقسمت کی یہی ہے کہ جہنا میڈل وڈر ہمارے پاس ہم نے بدانے کی کوشش نہیں نہیں کی ہم جو ہے ایک پلئر کے پیچھے دوسرا پلئر اسی لیے لگاتے کہ ہمارے پلئر نارال ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے تو آپ کو ہمیشہ ہی چھلیے کہ ایک پلئر کے پیچھے دوسرا پلئر آپ کا پاس ہوتا ہے تاکہ خدا نہ فرضہ انسٹ ہو جائے یا پاس پلئر نہ جائے تو دوسرا پلئر اسے پلئر کرے اب آپ اس پاس سے انتازہ کل سکتے ہیں کہ انگلین کی ٹیم جو ہے وہ ٹیم نہیں آئی جو ٹیم آزومس کی ہے انہوں نے تو اپنی بی ٹیم دیچی ہے اپنی بی ٹیم اور آپ کے بولڈروں کو کوٹ رہی ہے دو سو پیسٹرن سا تارگے جائے وہ آپ کو تارگے سیٹر کے دے رہی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا حال دے گئے اس کا مطلب ہے کہ انگلینڈ ہوئی اسٹریلیا ہوئی نوزیلینڈ ہوئی اس کے بعد تین تین ٹیمیں بنی ہوئی ہیں میں یہ گرنٹی سے کہہ دوں کہ ابھی جیسے ان کی ٹیم آئی ہے میں اس کو پرس ٹیم مانتے ہی نہیں اس کے اندرہ پرس ٹیم کا پرستہ اور یہ حال ہوا واہ ہے کہ پاکستان کی جو پوری ٹیم کھیل رہی ہے جو بولڈر کھیلنے کے لیے جا رہی ہے ان کی اس ٹیم کو مقابلہ نہیں کر پا رہے آپ اپنی بولڈر کو دیکھ لیں شاہین شاہ افریدی جو ہے آپ کانفیٹ ہوگا تو آپ کو پر کوئی ایسا بولت نہیں ہے تو جو آپ کی دنزروں کے آپ کو آؤٹ کریں میڈل آرڈر کہتے ہیں کل جو انگلینڈ کی ٹیم نے میڈل آرڈر میں کھیلے اس کو کہتے ہیں میڈل آرڈر میڈل آرڈر اس کو نہیں کہتے ہیں جس میں افتحار واہی آئے ہوں اور کچھ درشاہ آئے ہوں اس کے بعد آپ نے آپ سے علی کو ریپلیس کیا یہ وہ کام کیا ہیں ان لوگوں نے کہ بار بار انہی کو ڈالے جا رہے ہیں اور انہی کو نکالے جا رہے ہیں سب سے بڑی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دوہزار انیس میں جب کرکٹ بورٹ نے احسان مانی اور حسیم اکرم صاحب حسیم خان صاحب نے کونسٹیٹوشن کا بیڑا نارج کیا اور دپارٹمنٹ ہتم کی ہے یہ آج اس کا ڈیزرٹ تین سال کے بعد مل رہا ہے اس بار سے آپ انتظر کریں کہ جب آپ نے اپنے دپارٹمنٹ بند کر دیا ہے آپ نے لڑکوں سے سیناڑیوں سے روزگار چھینائیں جب روزگار چھینے کے دوائی کرکٹ کون کھلے گا اور آج اس کا حال یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس میڈل آرڈر ہے ہی نہیں ہمارے پاس دو بیٹسمنوں کے علاوہ کی بیٹسمنوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اب یہ ہے ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا ایک سال دو سال جس طرح سے اوکی کے اندر آپ کو پلیئر نہیں ملے انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے اپنا جل جرا کے کہ اوکی کی ذرا آپ کو ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئر نہیں ملیں گے بلکل کرکٹ ٹیم کے اندر ویسے پلیئرز ابھی نظر بھی نہیں آرہے کیونکہ میڈل آرڈر کی بات کرے تو بہت زیادہ جو ہے پرابلمس آرہی ہے ہیری پروکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے پینتیس گینوں پر ایٹی ون ان کی اننگ کیسا دیکھا آپ نے اس کے بعد بینڈ ڈریکٹ نے بڑی زبطت بیڈنگ کا مزارہ کیا ستر رن انہوں نے بھی سکور کیے تو ان دونوں کی پارٹرشپ نے پاہ جو ہے اگلینڈ کے ٹیم کو ایک مستنت بہتری سکور جو ہے فرام کیا دو سو اکیس رن جس کو چیز کرنے میں پاکستانی ٹیم ایک دن قبل دو سو چیز کرتی لیکن اگلے دن دو سو بائیس رن چیز کرنے میں بہت زیادہ جو ہے اپنی وکٹی لوز کرتی ہے باقادہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈل آرڈر ہمارا اور اوپنر ٹاپ آرڈر بھی ہمارا نہیں کرتا نظر آتا آپ کے جو کیارا پلئر ہوتے ہیں کیارا پلئر ہوتے ہیں کیارا پلئر کی ٹیم ہوتی ہے نہ کہ دو پلئروں کی ٹیم ہوتی ہے دیکھیں آپ کو اگر آپ کے اوپنر فیل ہو گئے ہیں تو آپ کا میڈل آرڈر چلتا ہے میڈل آرڈر نہیں چلتا تو آپ کے پاس کا جو ہے ٹیل اینڈر چلتے ہیں ہمارے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے ہماری ٹیم تین لوگوں پر مشتبیل ہے باقی تو ہم لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں جو ملے کے در پکڑے ہوئے ہیں مسئلہ جی کہ آپ آپ انگلین کی ٹیم کو دیکھ لیں کہ اگر ان کا آف سنگ فیل ہوئے تو کیا ہو گیا ان لوگوں نے بولا کہ تم فیل ہوئے ہم تو فیل بھی ہوئے ہم کھیل کے دکھائیں گے اور آپ دیکھ لیں تیس 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 بولا انہوں نے ستر ستر اٹھار کی رنس کر کے جیراب انہوں نے دو سو پائیس کا تارگر دے دیا اور اس کے بعد ان کی بولی نائن تو دیکھ لیں دیکھیں جی پاکستان کی کمزوری پاکستان کی کمزوری کو انہوں نے پکڑ لیا ہے انہوں نے یہ ہر ٹیم نے ہر ٹیم کا جانہ اب صرف جو فوکس ہوگا وہ رضوان اور بابر پر ہوگا انہوں نے بابر اور رضوان کی ساری غلطیاں اور سارے شورٹ کو انہوں نے ایک جگہ پر کر دی ہوگا اور میں آپ ارداد ہوں کہ انہوں نے بول وہی پر کر دی ہیں جہاں پر انہوں نے شورٹ مارنا ہے اور ان کو دونوں کو آؤٹ کر دیں گے اور ان کے بعد آپ دیکھ لیے گا جب آپ کی ٹیم جنا ایسو بیس گنس بھی کر دیا ہے مجھے بتا دیں گے اچھا ڈلکل یہ بڑا سوالیاں نشان بنتا جا رہا ہے کہ دیگر ٹیموں کے حوالے سے اگر کسی دیم کو پاکستان پر فوکس کرنا ہے تو وہ دونے بیٹرز کو ہمارے اپر کے نمبروں کے آؤٹ کر دیں تو ٹیم ویسے ہی ڈان ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ میڈل آرہ تو ہمارا کوئی کام کرتا ہی دکھائی نہیں دے رہا ہے مظہ روان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر ہی موجود آئیے ہیں ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ جعفر حسین صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ کاشی فاروقی صاحب جو سپورٹس انیلسٹ ہیں اور کافی گیری آج کل جو ہے ڈومیسٹک پر نظر رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کلپ کرکٹ ہوتی ہے اس پہ بھی کافی گیری نظر رکھتے ہیں اور آج کے پاکستان انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے درمیان جو سریس ٹی ٹینٹی جاری ہے وہ بھی کور کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں بہت سے اہم سوالات اور بہت سے چیزوں کو جج کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں سٹیڈیوم کے اندر یقیناً جیسی چیزیں سریس ختم ہوگی تو بہت سے چیزیں یہ واضح کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو کاشی فاروقی صاحب سے بھی بات کریں پہلے جعفر صاحب کے پاس آتا ہے جعفر صاحب جس طرح مظہر آران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر اب بھی تبدیلی کی گنجائش نظر آ رہی ہے میڈل آرڈر کا فقدان پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ٹارگیٹ کہ ہمارے بولر جہاں ہم بیڈنگ کو روتے دکھائی دے رہے تھا تو ہمارے بولرز بھی جو ہیں دو سو پلس رنجھ سکور دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں ٹی ٹوئنڈی کیرگٹ کے اندر دیکھیں جب اس پورے معاملے پر جو کوچ سے معلومات کی کوچ سے بات کی جب کل رات وہ آئے پریس کانفرنس کے دوران اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کی انتہائی بوگس باتیں کی ہیں انتہائی وحریات باتیں کی ہیں کوئی جواز نہیں بنتا شکست ہوئی ہے اس کو ماننے شکست ہوئی ہے آپ شکست کے جو ہے نا ازباب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ قدرت کا عمل ہے ایک دن جیتنا ہے ایک دن ہارنا ہے مطلب انسان میں کچھ نہیں کرنا ہے ساری باتیں دین اسلام کے باتیں شروع کر دیں یہ چیزیں کچھ زیادہ اب ٹیم کے اندر بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں گو کہ ہم اسلام کو لے کے چلتے ہیں لیکن اب بہت سے چیزیں اس پر بہت سے لوگ باتیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کرکٹ ایک الگ چیز آگئی اسلام الگ چیز ہے ہمارا دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکل ہم سب مسلمان ہیں ہمیں سب پتا ہے کہ ہم کس طرح ہم اپنے دین پہ چل رہے ہیں راہ مستقی میں ہم چل رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ جب آپ ٹیم کے کوچ ہیں آپ سے سوالات کیے جارہے ہیں شکست کے ازباب بتائیں کیا وجہ ہے کہ انگلینڈ سے آپ شکست کھا رہے ہیں اور ایک میچ چوبیس گھنٹے پہلے آپ میچ جیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے بعد آپ میچ ہارتے ہیں یہ شکست کے ازباب پوچھے جا رہے ہیں تو کوچ صاحب جو ہیں سکلین مچتاق صاحب ارس کر رہے ہیں کہ یہ تو قدرت کا عمل ہے ایک دن جیتنا ہے ایک دن ہارنا ہے یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی کوئی لوجیکل بات کریں کہ کیا وجہ ہے کیا ہو سکتے ہیں میڈل آرڈر کی بات کر رہے ہیں کہ میڈل آرڈر مستقل فلوپ جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈل آرڈر تو آپ لوگ کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے میڈل آرڈر ایسا ہے بھائی لوجیکل بات کریں تب کوئی تنقید نہیں ہوگی آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ مختلف چینلز اٹھا کر دیکھ لیں سکلین مشتاق کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کل ہوئی ہے انتہائی واہیات ہوئی ہے بلکل لوجیکل نہیں ہوئی حالانکہ ایسے کرکٹر کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے باتیں کریں پریس کانفرنس کے دوران کیونکہ بڑی چیزیں ہوتے ہیں آپ کے فورن میڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا پورن نیشنل میڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بڑی بڑی خبریں جا رہی ہیں پوری دنیا میں خبریں جا رہی ہیں کرکٹ کے حوالے سے لیکن آپ جواب کیسے دے رہے ہیں آپ یہ دیکھئے بلکل جواب کے جیسے دے رہے ہیں وہ دنیا نے دیکھ لیا کل ہے لیکن ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ پرفارم کیوں نہیں کر رہے ہیں جعفر صاحب ایک دن پہلے سنچینیاں سکور کرتے ہیں اگلے دن پھر سات رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بولرز رنس کیوں اتنے دے رہے ہیں کل ریکارڈ بن گیا آپ کا اب اتنے رنس دے رہے ہیں اس کو تو پہلے دیکھیں کہ رنس کیسے جا رہے ہیں چلے ہم بیٹنگ کی تو ہم بات کری رہے ہیں ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں لیکن اپنے بولرز پر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں شہن ٹائٹ کیا کر رہے ہیں وہ ٹیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں نہ ٹائٹ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے وہ تو لگ تو ایسے ہی رہے ہیں آپ کے مین بولرز آپ کے مین سٹریندھ ہیں آپ کے فاس بولرز آپ کے ریکارڈ بنا دیئے شانواز دھانی نے جو ہے بہت سا ٹامنج جو ہے کل دے دیئے یہ چیزیں شکست کھانے کے بعد جو ہے نا یہ جذبات جو ہے نا یہ ایسے اُبھرتے ہیں کہ آپ پوری جتنے لوگ آئے تھے میچ چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ خود وہاں پہ موجود تھے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح بابا رازم اور جس طرح آپ کے رزوان آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے لائن لگنا شروع ہوئے اس کے بعد شاکین کہاں تھے آہستہ 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 آپ دیکھیں ورنہ آپ پرسو کے میچ پہ لوگوں نے پرائی ڈسٹیویشن بھی دیکھی ہر چیز دیکھئے کیونکہ میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی ہماری قوم چاہتی ہے کہ میں جیتنا اگر جیتے نہیں تو کم از کم فائٹ کریں کل تو فائٹنگ سپریٹ ہی دکھائی نہیں دی اتنے بھاری مارجن سے شکست کھانا یہ بڑے افسوس کے بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے بھاری مارجن سے شکست کھانا کاشیف فاروقی صاحب گرانڈ میں موجود تھے آپ کور کر رہے تھے کیا دیکھا محول آپ نے اور کیا جو ماہری نے خاص کر جو ہمارے صافی برادری ہے کیا کہتے نظر آ رہے تھے یا کل ہم نے بھی وہاں پر یہی چیزیں دیکھیں کہ ہر کوئی میڈل آرڈر پر روتا دکھائی دے رہا تھا ایز اب پاکستانی تو جذبہ تو بالکل ہوگا جعفر واقعہ بالکل کہنا صحیح ہے جعفر حسین کا کہ واقعہ میں یہ ایک ایسا ہے جو محول کہ کبھی جیتے ہیں تو اب ہمارے سیلیکٹر محول سے کھانے دیکھیں کہ کلیٹی صاحب انگیر ہو بیٹی ٹو نے کرے گا ایسا ہے جو ایسا ہے ایسا ہے جو ڈیتی نظر انگیر ہو گارے ایسا ہے جو بڑی بڑی طرقہوں پر ایسا ہے جو پاکستانی پچیس ستمبر سے اب ایک جو پوری لای ہے اب وہاں کا فعل نہیں ہے تو غونہ ملی جو سیلیکٹر ہی کچھو کچھو ان کو تو انہوں نے یہاں سے بھی جتوا ہے سن کو پہلی بار تی ٹوینٹی کپ پھر اس کے بعد اب آنے والے ڈومیسٹک میں بھی انگرہیں تو کیا سارے بھار کے کوچی آتے رہیں گے تو ہمارے پاس اتنے لوگ ایویلیبن نہیں ہے اور دوسری بھرام علی کے اگر فارق کیا تو صحیح کیا نا سر سن کے لیے جب پلیئرز نکالے اور سن کے لیے آواز نہ اٹھا سکے سن کے پلیئرز کو کوٹیم میں نہ کھلا سکے تو پھر تو ایسے کوچ کے رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ٹیم کے اندر کیونکہ وہ ملیجمنٹ کی طور پر آپ کو پیلیئرز کے لیے فائد نہ جاتا ہے کوچ کا کام ہے کوچ کا کام ہے کوچ کا کام ہے کوچ کا کام ہے سکنے مجھ تاک ایک بہت ہی تجرباکار کھلانی میں رہ چکے اور کوچ بھی مگر کل کی جو باتیں کر رہے تھے کونس میں وہ کوچ والی باتیں نہیں تھیں وہ یا تو نمازیں پناتے ہیں یا تبلیغ بھی کر لیں تبلیغ والی باتیں نہیں ہیں وہاں پر ریزن بتائیں ہارگے کوئی بات نہیں یہ موٹیویٹ دینا چاہیے کہ ہم نیکس ٹائم انشاءاللہ سے اچھا بہتے کریں گے جو ہوتے ہیں جہاں تک شام ناسون کے بات ہے اب اسے کر دیئے ہی تنے رن فائدہ نہیں ہے اس کو اوپر کل بھی میں آپ سے یہ بات کی تھی اس کو اوپر کلائیں جہاں پر رہے ہیں جہاں پر رہے ہیں بابا رازم اور یقین کریں آپ نے بھی دیکھا سب نے دیکھا اور بابا رازم اور محمد ریزوال آؤٹ ہوئے آج سے پبلک جانا شروع ہو گئی ہم جب اپنے چینل سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ بتائیں کہ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے یہ ایک یعنی غصہ کا جہفر صاحب کے پاس آتے ہیں جہفر صاحب آج زیادہ کچھ غصے میں نظر آ رہے ہیں کل کی شکست کے بعد پاکستانی جہفر صاحب جس طرح شائع کی نے کل کی گھصے کا اظہار کرتا ہے شاید ماہرین شاید دیگر ٹیمیں اور شاید ایکسپرڈ یہ سمجھ چکے ہیں یا دوسری ٹیمیں یہ بھی سمجھ چکی ہیں کہ بابا رازم محمد ریزوال اگر رن کریں گے تو ٹیم شاید جیتے گی یا ان کو دیگر ٹیم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان دونوں کو آؤٹ کرو میچ بہ آسانی ہم جیت جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ حریف ٹیموں نے صرف ایک پلین منا ہے بابا رازم کو آؤٹ کرنے کا ان کو ریزوال سے بھی کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ریزوال کو روک کے رکھیں گے تو اسکور خود ہی رک جائے گا اسکور بڑھتا رہے گا لیکن سٹرائک ریڈ مزید سامنے آ جائے گا تو ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب ہے نہیں تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک پلئر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں پوری ٹیم میں صرف ایک بابا رازم ہے ہمارے پاس پورے ملک میں اور کوئی بیٹسمن نہیں ہے کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو کہ اس کے لیول پہ ہو آپ ریزوال جو ہے آپ اس کو نیچے لاکے کھلا دیں اگر وہ اس طرح کی پرفارمنس دے پائے تو میں دیکھ لوں گا پھر ٹھیک ہے پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ اچھا پرفارم کر رہا ہے کل شان مسجد جو اپنر کھیلتا تھا اس نے آکے چوتھے نمبر پہ آکے اس نے ففٹی مار دی اٹس مین کہ جب اپنر نیچے آکے کھیل سک رہا ہے جو میٹل آرڈر جو کھیلتا رہا ہے ساری زندگی ریزوان کی بات کر رہا ہوں وہ اوپر جا کے تو اچھا پرفارم کر رہا ہے لیکن اپنی پوزیشن پہ پرفارم نہیں کر پایا اتنے بڑے سکور نہیں کر پایا تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے تو آگے پیچھے بھی کر کے دیکھ لیں کل اگر آپ آؤٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے میچ میں آپ اپنے آپ کو چینج کریں آپ خود چینج نہیں ہوتے دوسروں کے چینج کر دیتے ہیں دوسروں کے چینج کی بات آ رہی ہے ہیدھر ایلی مسلسل ونڈ آن پوزیشن پہ موقع دیا کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آسیف علی کو ان کر کر آسیف علی سے ونڈ آن پوزیشن پہ بیٹنگ کر آئی جائے دیکھیں شفلنگ تو کرنی پڑے گی نا آپ نے ٹیم دے دیئے اور کہا کہ اس میں چینجز کا کوئی اعلان نہیں ہوگا آپ نے ورلڈ کپ کے لیے آپ نے ٹیم سلیکٹ کر کے دے دیئے اب مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پلیئرز ہیں انہی کو اٹلائز کرنا ہے آپ حیدر علی تین میچز کھیل کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کے سامنے تین میچز بڑی بات ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی جو ہے کیونکہ باقی نمبر کی تو بیٹنگ ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی چھٹے کے بعد تو بیٹنگ ہی نہیں آئی ہے کل تین میچز ہو گیا آپ کے لیکن آپ آسیف علی کو کیوں نہیں چانچ دیتے مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے رکھا وائے اور گزشتہ آ چھ سات سال سے رکھا وائے اور ایز ای بیٹس مین ہے آپ کا ہیٹر ہے اور کلیر ہیٹر ہے آپ مارتا تو باہر ہی جاتی ہے بول اس کی آپ اس کو کیوں نہیں درمیان میں رکھتے آپ اس کو درمیان ون ڈاؤن کیوں نہیں کھلاتے ازمال ہے ہیدرالی کو پیچھے کر لیں لیکن شفلنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے لیکن مقصد یہ جو کل کی شکست ہے اس پر قوم بہت افسردہ ہے فائٹنگ سپریٹ دکھانی چاہیے تھے ان کو ایک میچ جیتا ہے چوبیس گھنٹے پہلے تو اسی طرح کے فائٹنگ ہوتی تو ہمیں اتنی باتیں نہیں کرتے چاہیے جعفر صاحب لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے ٹیم میں رد و بدل بھی کرتی نظر آ رہی ہے چینجنگ بھی کرتی نظر آ رہی ہے ڈیبیو بھی کراتی نظر آ رہی ہے لیکن ہماری ٹیم میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی نہیں دکھائی دے رہی نہیں ہو سکتا نا اعتبار نہیں کھلانیوں پہ آپ کونفیڈنس نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ بس میں ہوں اور میرا دوسری ساتھی ہو اور ہم ہی چلتے رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ پوری منیجمنٹ کو دیکھنا پڑے گا پوری کپتان کو دیکھنا پڑے گا آپ کی پوری جو آپ کی ہوم سیریز ہے آپ کو یہاں پہ چینجز کرنی پڑیں گے آپ کو دکھانا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ کل کے میچ میں دو تین چینجز ہوتی بھی دکھائی دیں گے انشاءاللہ بلکل دو تین چینجز ضرور ہوتی دکھائی دے گی کل کے میچ میں مزر آوان صاحب کیا کہیں گے کل کے میچ کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ چینجنگ ضروری ہے دیکھیں آپ ایک بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ چینجنگ کیا کریں گے آپ کے پاس اوپشن کیا ہے آپ کے پاس اوپشن کیا ہے آپ کے پاس اوپشن ہے ہی نہیں جب اوپشن میں آپ کے پاس اچھے پلیئر بیٹھے ہوں گے تو آپ جانب چینجنگ کریں گے یہ تو گھومنے والا سلسلہ ہے بھائی ایک کو بڑھا تو دوسرا دوسرے کو بڑھا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک آپ کے پاس چلتا ہے جب تک آپ کے پاس پینس پینس دی ہوگی پینس 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 میں آپ نے پلیئر بنائی نہیں ہے آپ نے رڑکوں کو کونفیڈنس دیا نہیں ہے دیکھیں ہی جب کبھی ٹیمیں جانب ورلڈ کپ کھیلنے جاتی ہیں یا عشق کپ کھیلنے جاتی ہیں تو آپ کو چھے مہینے ایک سال پہلے اپنی ٹیم فائنڈل کر کے دے چکے ہوتے ہیں اور اس کے پاس اعتماد کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایک مہینہ پہلے پندرہ دن پہلے ٹیمیں نہیں بنتی یہ ٹیمیں آپ ان کو پڑھ گئے ہیں کہ ہم کریں کیا انہوں نے یہی کرنا ہے کہ ورلڈ کپ کھیلنا ہے اپنے اپنے ائرپورٹ سے ہوتا رہے ہیں اور ایک پریس کنفرنس کریں گے کہ ہم نئی ٹیم بنا رہے ہیں اگلے ورلڈ کپ کے لیے یہ قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ کھیلواں ہو رہا ہے اب مجھے تو افسر اس بات کو ہوتا ہے کہ ساری دن کی میں اب کیا ان کو بولوں کہ ٹیم کے انتر جب وہ کھیل کر رہے ہیں تو وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنی پلیئروں کے پاس زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں تو داڑھییں رکھ رہے تھے اور داڑھییں رکھ کے آکے مذہب کی پرسی چلا لیتے ہیں بھائی ان کو بولو جا لگے مسجد کے امام بنو آپ پاکستان کے جو سے کوچ جو نا بنو ہمیں جو سیلری لے رہے ہو وہ مسجد کے امام کے نہیں لے رہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ ہمارا مذہب کیسا ہونا چاہیے ہمارے مذہب میں یہ ہے اسلام میں یہ ہے اور یہ یہ آپ جینا یہ ساری چیزیں جا کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے وہاں پر کرو ہمیں کرکر ٹیم کے لیے ہمیں کرکر کوچ چاہیے نہ کہ ہمیں مذہب جینا مسجد کا امام مسجد کا امام تو بھائی بیس ہزار پر سیلری دیتا ہے ہمیں کرکٹ کرانے کیلئے ہمیں دوسرے لوگ چاہیے سب سے بڑا مسجد یہ ہے کہ آپ کے پاس میڈل آرڈر آپ اس سے چھ مہینے سے ہم لوگ چک رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے میڈل آرڈر سائی چم لیں ہم جب کہہ رہے ہیں کہ شان مسجد کو چیک کر دیں یہ میں آپ کو ایک بہت 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 دیں یہ میڈیا کے پریشر سے شان مسجد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اثر وائز ان کے لائن ان کے لائن پر تھائیں ان کو پتلا کہ شان مسجد آیا گیا اور شان مسجد نے آکے انہیں سیل لی اس کو بھائی کیسے کریں گے اب دیکھ لیں کل اس نے انہیں سیل لی ہے اب اس کو بھائی کر کے دکھا دیں اب آپ کو یہ ان کو پریشانی لگی یہ کہ ہم شان مسجد کو کیسے دینا آپ کھلائیں گے انہوں نے یہ دراصل ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ جتنے کی پلے اس وقت یہ ہے ٹیم ایک ٹیم نہیں ہے بلکہ یہ چار پانچ لکوں کا گروپ ہے جو کہ پولی پاکستانی ٹیم کو چلا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہاریں جیتے ہیں رنس کر رہے ہیں نہ کریں انہوں نے یہی کام کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تیم کر رہے ہیں ان کو فضائے کہ اگر ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں دوسرے کو بھی دوسرا نلکہ جائے گا دوسرا نلکہ جائے گا تو یہ باہر جائے گا نلکے کے پیچھے پلیئر کے پیچے جب پلئر لگتا ہے تب ہی پرفومنٹ ہوتی ہے جب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس شائن شاہ آفریدی کے پیچے کون سا بولر تھا جو کو ریپلیس کرتا ہے آپ کو بولر ہی نہیں ہے اب آپ دو دو سو رن کھا رہے ہیں ستر ستر رن کھا رہے ہیں ایک بولر کھا رہے ہیں مطلب ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں جب آپ کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی تو یہ ہی ہوگا یہ سلسلہ ایک مہینہ یا ایک سال کا نہیں ہے یہ اس وقت سے ہے جب گراسفور لیول کی جڑے کھاٹی گئی تھی جب احسان مانی صاحب اور حسین خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے آکے پاکستان کرٹیپورٹ کے کونسٹویشن میں تطیبیلی کی اور انہوں نے ڈیپارٹمنٹ کو بند کیا جب پاکستان کرٹیپورٹ کے ڈیپارٹمنٹ کو بند کریں گے تو جب ایک دلگے کا جو روزگار لگ ہوگا جب روزگار نہیں ہوگا تو وہ کرٹیپورٹ کیسے کھلے گا بلکل مزار کی بات ہو رہی ہے تو مزار صاحب ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں آج اجلاس ہوا ہے پاکستان کرٹیپورٹ کا سترواں کیسا دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے جو ابھی قائد عظم ٹروفی ہونے والی ہے جعفر صاحب اس میں ساٹھ آزار سے بڑھا کر ایک لاکھ روپے جو ہے کلالیوں کو جو ہے رقم ملا کرے گی کیا کہیں گے اس پر یہ بہت اچھی بات ہے پلیئرز کے لیے سوچنا بہت اچھا ہوتا ہے اور رمیز راجہ نے یہی اچھا اقدام نہیں کیا اس سے پہلے بھی بڑا اچھا اقدام کیا جتنے فارمر پلیئرز نے ہمارے ان سب کا وظیفہ بڑھایا تھا اور یہ بہت اچھی بات ہے ایون یہ کہ ان کو تھوڑا سا اب جو ہے نا رمیز راجہ صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوچنگ سٹاف میں ہمیں کیا کرنا چاہئے اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ مسلسل کھیل رہے ہیں مسلسل جیت بھی رہے ہیں ہار بھی رہے ہیں لیکن ایک تسلسل برقرار نہیں ہے آپ کی ٹیم کا جو تسلسل ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہے اس کو جوڑنے کے لیے جو ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ چینجز کرنی پڑیں گے آپ کو کوچنگ سٹاف میں چینجز کرنی پڑیں گے آپ دیکھیں شون ٹیٹ کیا کر رہے ہیں بولنگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے آپ نے ورلڈ کپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے آسٹریلین کوچ کو رکھا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نے ایک سیریز کیلئے رکھا ہے ایک ورلڈ کپ کے لیے رکھا ہے اگر مستقل بنیادوں پر جو ہے نا ان چیزوں کی ضرورت ہے اگر آپ دومیسٹک کا سٹرکشر اتنا اچھا بنا رہے ہیں آپ پلئیرز کے پیسے بڑھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ جونئرز کے ٹرنامنٹ کروا رہے ہیں لیگ کروا رہے ہیں آپ فوراں کوچز بلوار رہے ہیں جونئرز کے لیے جتنی آپ کی توجہ جونئرز پر ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی منٹ ٹیم کو بھول گئے ہیں اس جونئرز کے چکر میں جونئرز کے چکر میں آپ منٹ ٹیم کو بھول گئے ہیں منٹ ٹیم میں جونئرز کی پلئیرز نہیں آرہے ہیں دیکھیں ہے نا محمد وسیم جونئر ہے نا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ لگا ہوا دیکھیں بہت سارے ایسے فلئیرز ہیں بات یہ ہے کہ اب دھانی پڑ گئے اب وہ بینچ پہ بیٹھے گا اب وہ نہیں کھیلتا کسی میچ میں جس طرح عثمان شنواری کے ساتھ وہ شانواز دھانی کے ساتھ ہوتا نظر آئے گا دیکھیں بات یہی ہے اگر آپ کا پلئیر یعنی کہ آپ کا جان پہچان والا یا آپ کے جس طرح شویب ملک نے ٹوئیٹ کیا کہ صرف اپنے لوگوں کو یا اپنے دوستیاں نبائے جا رہی ہیں تو اگر کوئی دوستی والا کوئی پلئیر ایسا ہوگا تو وہ تو کھیل جائے گا لیکن جس کے ساتھ افتخار ایم ایسا ہم کھیل رہے ہیں نا افتخار صاحب کھیل رہے ہیں آپ کا خوشدل کی بات دیکھیں آپ خوشدل کیج بھی چھوڑ رہا ہے آپ کا خوشدل کر کیا رہا ہے لیکن آپ مسلسل کھیلائے جا رہے ہیں تو کچھ پلئیرز ایسا ہیں جو کہ مستقل بنیادوں پر گھوم بھی رہے ہیں پھر بھی رہے ہیں کھیل بھی رہے ہیں انجوائے بھی کر رہے ہیں قادر اسمان قادر آپ کا کیا کر رہا ہے مجھے بتائیں نا آپ جس طرح کل پٹا ہے مجھے مطلب آپ دیکھیں وہ بروک نے جو ہے جس طرح کٹاس لگائی ہے سارے بولرز کی اور بروک نے ساتھوں آٹھوں اس کا ٹی ٹوئنٹی میچ تھا اور پہلی مرتبہ اس نے جو ہے نا ایٹی سکور کیا پہلی مرتبہ فیفٹی بنائی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں مارا کیسے اس نے چاروں طرف مارا یہ نہیں کہ کوئی ایک جگہ شورٹ کھیلاؤ اس نے گھوم کے بھی مارا لیٹ کے بھی مارا وہ سارے شورٹ کھیل رہا ہے اس مین کی آپ کچھ نوجوان پلیئر ہیں وہ کتنا ایکٹیو ہے ہمارے نوجوان کہاں ہیں اس طرح کی ایکٹیفنیس نظر آتی ہے بلکل نہیں ہے ایسی نظر نہیں آتی کاشی فاروقی صاحب کے باز آتے ہیں کاشی بھائی ڈومیسٹک پہ بڑی نظر رکھتے ہیں جس قسم کے اخدام ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اجلاس میں ہوا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کا جو پلیئرز کے لیے معافضہ اور وظیفہ جو بڑھائے گیا کیسا دیکھ رہے ہیں اس کا ملکہ یہ تو بہت اچھا اخدام ہے آج سے تیس سال پہلے جب ہم لوگ بھی کھیلتے تھے اور گراؤن میں ہوا کرتے تھے تو یہ مظہر ورن بھی اس کے گواہوں گے کہ اس وقت ہماری تی اڈی اے نا پرڈ دی اے صاحب سے بہت کم ہوا کرتے تھے اور وہ بیس بیس دین اور دو دو مہینے سیزن چلتے تھا اس پہ کھائزن ٹوفی بھی ہوتے تھے پیٹرنس ٹوفی بھی ہوتے تھے انڈر نینٹین کے ٹرنمن بھی ہوتے تھے مگر اب جو دیکھا جا رہا ہے آنے والے یہ دیکھ سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ بینیفٹ دیا اور یہ بہت اچھا خوش آئین ہے کہ ان کی فیسے بڑھا دیں گے تاکہ یہ بھی ایک اچھا مورلک پیدا کر سکے مگر اب آپ دوسری چگہ پہ دیکھیں مگر یہاں سے پروائیڈ نہیں ہو رہے پالیسان ٹیم کے لئے کھیلتے رہے ہیں اب جیسے کہ انور علی نے بلکہ چکہ میں یہی سے جوائن کریں گے اس وقت بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتوگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بلکہ وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کے خاص کر دومیسٹک میں جو ابھی فیصلے کیے گئے ہیں کھلاریوں کو جو رقم بڑھا کر یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ جس طرح اجلاس آج منقد ہوا اور اس میں یہ فیصلے خاص کر نوجوان کرکٹرز کے لئے جو کیے گئے وہ اچھا فیصلہ دکھائی دیتا ہے مظر آبان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مظر صاحب سے بات کرتے ہیں مظر صاحب نوجوان کرکٹرز کے لئے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم فرام کر دیا جہاں پر جو ان کے وظیفے تھے وہ اب دیکھتے ہیں کہ ہم ڈبل کرتے دکھائی دے رہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا آج کے اجلاس میں جو سترمیہ اجلاس منقد ہوا خاص کر پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے بلکل محفظے بلکل بڑھانے چاہیے کیونکہ جس طریقے سے آج کی مہنگائی اور جس طریقے کے چیزیں ہیں ہاتھ کی مہنگی ہوگئی ہے آپ کا پیڈ مہنگا ہوگیا پیڈ مہنگا ہے آپ کے جھر کے جھر کے جھر کے ایکسپینس پڑھے ہوئے ہیں زائی پتے اس کے پاس اضافت بہت جسرہ ہے نہیں بہتر یہ تو ایک اچھی اچھی طریقہ ہے جو پچاس سے ساتھ سرکے ہیں ان کے جنا وظیفوں میں رابط کرتی ہے مگر جو چھ سات سو بچے جو بے روگزار کی ہیں ان کے بارے میں بھی جمیل رجل صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ دینے جو ان کے وظیفے پڑھا رہے ہیں جو سرکے سپسٹر سرکیٹ میں موجود ہیں وہ بھی من پسند پلیئر یہ دینے آپ کو بتا دوں یہ من پسند پلیئروں کے وظیفے ان کو رکھ کر ان کو کونٹریکٹ بھیئے گئے ہیں جو اگدار پلیئر ہیں ان کو نہیں دیا گیا ان کو ان پسند پلیئروں کو ان کو شامل نہیں دیا گیا یہ بھی ہے آپ بلکل جینا میں سلے عام کہتا ہوں کہ یہ جو ریجن کے کوچز ہیں جو سن کے کوچز ہیں منجاب کے کوچز ہیں انہوں نے اپنے من پسند پلیئروں کو اس کوکریکٹ میں شامل کر کے ان کو ایک ایک سال کی نوگری دلائی ہے اور بچوں کے وزیرے بڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں بڑھائیں مگر ان بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کہ بچے جو ہے 500 سے 800 بچے جو ہے جو دپارٹمنٹ کر کر کھل لے دیں اور وزیر آزم صاحب نے جو ہے ایک مہینہ پہلے اعلام کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دپارٹمنٹ کو ہم جنڈ دپارٹمنٹ کھو دیں تو وزیر آزم صاحب رمیز راجہ صاحب کیوں نہیں چکتے کیا وزیر آزم صاحب سے بڑھے ہیں کہ جینا رمیز راجہ اچھا آپ اس بار سے دوگری پولیسی پاکستان کے جو بورٹ کے جو منجمنٹ ہیں ان کی گورنرز کو دیکھ رہے ہیں اور رمیز راجہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں اس وقت تک جو ہے دپارٹمنٹ نہیں کھل سکتے جب تک دو آزار چودہ کا کونسٹیٹوشن بھال نہیں ہوگا جب تک دو آزار انیس کا کونسٹیٹوشن رہے گا یہ میں آپ کو دعوے سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو دو آزار انیس کا کونسٹیٹوشن پڑھیں تو اس کے اندر بہت سکرر لکھا ہے کہ کوئی بھی دپارٹمنٹ جو ہے وہ سارے دپارٹمنٹ ختم کی جارہے اور کوئی دپارٹمنٹ جو ہے جب بھال نہیں ہوگا اس وقت تک بھال نہیں ہوگا جب تک دو آزار انیس کا کونسٹیٹوشن بھائیے لوگوں کو پاکر بنا رہے ہیں بلکل آپ ہمارے سے ٹیلی فونی لائن پر رہیے ہیں جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے جعفر بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے بات بلکل صحیح کی ہے مظر بھائی نے کہ جو ڈومیسٹک کے پلیئرز ہیں جو کہ سالہ سال کھیل رہے ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے اب انہوں نے کرائیٹیریہ بنا لیا ہے کہ یہ ہمارے اتنے پلیئرز ہیں جو کہ ڈومیسٹک قائدیہ سالہ سالہ ٹروفی کھیلیں گے اب ڈپارٹمنٹ کو کھولنا اور باقی ریجنز پہ کام کرنا اس دوران یہ کتنا کام ہوا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا ڈپارٹمنٹ کو کھولنا پڑے گا اور جلدی کیوں نہیں کر رہے ہیں یہی سیزن جب شروع ہو رہا تھا سیزن شروع ہونے سے پہلے آپ ڈپارٹمنٹ کھول دیتے تاکہ جتنے پلیئرز تھے جو بے روزگار ہو چکے ہیں وہ ان کو ڈپارٹمنٹ روزگار پہ رکھ لیتا ہے اور آج وہ کھیلنا شروع کر دیتے جو پرسوں سے ٹروفی شروع ہو رہی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پہلے سے پلین کر کے آپ کو انکلوٹ کر لینا چاہئے تھا اب وہی بات ہے کہ اب یہ کادیازم ٹروفی شروع ہو جائے گی آپ کا جو ہے نا ڈومیسٹک سٹیکچر سارا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو ایک سال انتظار کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک سال کیلئے آپ گئے ہیں تو جتنے پلیئرز ہیں ان کا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ نے معافضے ضرور بڑھائیں آپ نے تقریباً 30% سے لے کے 40% تک معافضے بڑھائیں اور بڑھانے بھی چاہیے اچھی بات ہے لیکن آپ ان کو اگنور نہ کر رہے ہیں جو مستحق ہیں ان مستحق لوگوں کو اس میں شامل کر کے اور ان کو کھلنے کا موقع دیں کھلنے کیلئے آپ کو پتہ ہے کسی کا راستہ نہیں روکنا چاہیے جو بھی کھیل سکتے آپ اس کو بلانا چاہیے تو باقی جتنے پلیئرز ہیں بچارے رہ گئے ہیں ان کو بلا کے دوبارہ سے ان کے ٹرکٹ کو بلکل اسے پہ کاشیف صاحب سے بات کرتے ہیں کیونکہ ڈومیسٹک پہ کافی نظر رکھتے ہیں کاشیف صاحب کیا کہیں گے مجھے یہ کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسری بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہے جو روک گئے جیسے کہ ٹی ٹوئنٹی کپ کتنے بڑا ہوا ہے اس پہ سہیل فائنل میں انوار علی نے پورا میچ کو آخری سیسن میں دو تین چھکے مار کے میچ جاتی تھا جب فائنل میں پہنچے فائنل میں بھی پروگرس اچھی ہوئی مگر ان میں سے نہیں لیں گے ایک بار لے چکے ہماری تو بی ٹیم تو بلی نہیں ابھی تک اگر ٹیم بی ٹیم کا مطلب ہے کہ آپ کے انڈر ٹوئنٹی فائن ٹور پہ جاتی تھی پہلے کبھی انڈر ٹیم پاکستان شاہین تو بنی ہے شاہین میں کون سے کھلا لی ہیں کون سے کون سے کھلا لی ہیں اس پہ بہت سارے ایسی کھلا لی ہوتے ہیں جو جنہوں نے پرفومنس دی ہوتی دو میسٹک سے ہم میشہ یہی ہوتا رائے نا سارے اس پہ دو میسٹک سے پرفومنس دیکھے ان کو تھوڑا تھا ڈر ٹوئنٹی فائنٹی 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 پہ لے آکر دوسرے تر ملکوں سے آپس پہ اے ٹیم سے مچ ہوتے تھا ابھی تک تو ہماری مجھے تو ایک دو سارے میں کوئی ایسا ٹوئر لگر ہی نہیں آیا جس پہ کوئی ڈر ٹوئنٹی فائنٹی 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 کا ٹوئر ہوا یا ڈر ٹوئنٹی ٹوئر کا ٹوئر جس کو بی ٹیم کہتے تھے پاکستان کی اس پہ کوئی بھی کھلا لی ابھی اس پہ کامی نہیں ہوا ابھی تو صرف ہم اسی من اگرے میں کہ اگر اپنے نہیں آتے اس پہ رضوان ملی آتا ان کو بھی اگر پیچھے جلائے گی تو وہ بھی پر فرمیس دیت پائیں گے چان مسوک کی جو بات کہہ رہے ہیں جو میڈیا اور تمام شاہیکین کے لکے مچایا ان کو نہیں پڑا اس سے ثابت کر دیا مگر وہ فنیچر نہیں ہے اس کو اگر 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 دینے ہی جلدے بنے وہ مان ڈان کو ڈان کو ڈان ڈان مگر ابھی تک سیٹ نہیں ہو سکے کہ ہمارے باقی کے 3rd 4th 5th کھلاری کون پکے ہوں گے جعفر صاحب جہاں پر بولرز رن دے رہے ہیں بیٹرز رن نہیں کر رہے میڈل اور رن نہیں کر رہا لیکن وہاں پر ہم کپتانی کو بھی دوش دیں گے کہ کپتانی بھی صحیح ہوتی دکھائی نہیں دے رہی دیکھیں کپتانی تو پرسنلی میرا یہ اپینین ہے بابا رازم اتنے اچھے کپتان نہیں جتنے اچھے پلئیر ہیں تو کپتانی ان پر بوجھ بن رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی بیٹنگ کو ان کی جو فارم ہے وہ خراب کرنے میں کپتانی کا بڑا ایک کردار ہے کیونکہ اس پریشر میں اپنی بیٹنگ کی اسٹائل بھولتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ کپتان چینج کرنا ایسے موقع پر اچھا نہیں ہوتا لیکن مستقل میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں کوئی ایک ایسا مستقل کپتان بنائیں جو کہ آگے دوہزار چوبیس کے ورلڈ کپ کے لئے اس کے تیاری کریں بلکل تیاری کریں دوہزار چوبیس کے لئے مزہ روان صاحب ہے کپتانی کے حوالے سے کیا کہیں گے جس جس زور زیادہ چلتا ہے وہی کپتان بنائیں چھوڑی چاہتے ہیں یہاں پس دنیا کپتان بنائیں جن کے دماغ ہوتے ہیں ہم دماغ کے مطابق چھوڑی چھوڑی ہم تو اس کو جینا کر دیتا ہے جو اچھا جس جس پتن چھوڑی ہوتی ہے ہم اسی کو سپور بنا دیتے ہیں بابر آزم کی پتن چھوڑی یہ تھا کہ بابر آزم فارم میں تھے بابر آزم سکور کر رہے تھے تو آپ نے ایک پلئر کو ہٹانا تھا وہ آپ کا سامنے سابق کپتان تھا اس کو ہٹا کے آپ نے کسی نہ کسی ایسے بندے کو لانا تھا جو کہ پرفارم کر رہا ہوں تو میرے خیال میں بابر آزم ہی تھے جو ان کو ریپلیس کر سکتے تھے شاید اس کی یہ بھی بابر میچوں میں تو بابر آزم چلانے کے لئے آپ کا mind کچھ ہو رہا ہے بیٹسمن جو ہے اور mind ہو رہا ہے یہ یہ جنگل ہو کہ بابر ایسے بیٹسمن ہو وہ جنگل ہو دنیا کے ایمسا بہے بہتسمن ہم نے دیکھے ہیں بہتے ہیں آپ تندلگر سے بڑا بیٹسمن ہیں بابر آزم اپنے بڑا بڑا بیٹسمن ہے اور تندلگر اپنے خیال سب سے بڑا بیٹسمن اگر آپ کو اٹھا دیا ہے کہ ہمارے ہاں چاہتے کو کیے جب سراج کو گمت آ رہے تھے آپ یہ بتا دیں کس بیس میں آپ نے سرخویز کو اٹھایا ہے مجھے تو اس بات میں ہو رہے ہیں کہ ابھی صحیح کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس سرخویز کی پر بیس میں بول اٹھا ہے رضوان اٹھا ہے اس کو ریپلیس کیا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریپلیس کیا گیا ایسی بات نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ دیاتی کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خون سب مارا ہے ایک ایسے پریئرک اوپر آپ نے اس کو ذہنی طور میں ٹالٹر کرتے ساتھ رکھ رکھ کے اس کی انسل کر کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو دودھ میں مکھی نکال کے باہر پھینگ رہتے ہیں آپ نے آج اس کے باہر پر پھینگیا ہے اس کی جگہ جائے آپ نے ایسا بیسمنٹ اور ایسا دیگر کیپلن لے کی جا رہے ہیں جو کہ کوئی اسپیل ہی نہیں ہے درکل یہ ہمارے آن بہت بڑا مافیا کرکر کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے جب پر یہ مافیا جب سکھ ہتم نہیں ہوگا ہماری کبھاکستان کرکر کی تیم پھائی نہیں ہو سکتی ابھی آپ ٹوانٹی آف بلکل مافیا کی بات ہو رہی ہے تو جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب کیرمین لیگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح تھوڑے دیر پہلے ہاریس کی بات ہو رہی تھی تو کیریبین لیگ میں آزم خان بڑی اچھی پرفارمس کرتے نظر آ رہے ہیں اماد وسیم بڑی اچھی پرفارمس کرتے نظر آ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو چینجنگ ہے شاید نظر کرم سریکٹر کی انکویوی ہے یا نہیں ہے دیکھیں جس پہ نظر کرم ہونی چاہیے میرے خیال میں آپ کے دومیسٹک پلیئرز جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ٹی ٹونٹی میں ان پہ ہونی چاہیے بجائے کہ آپ دوسری لیگ میں دیکھ رہے ہیں لیگ پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں نا پاکستان کرکٹ بوٹ ٹی ٹونٹی لیگ پہ ہی کھیلا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کرکٹ بوٹ کے علاوہ پلیئرز بھی زیادہ تر ترجیحات جو ان کی ہیں وہ لیگ پر ہی ہیں پیسہ بھی ملتا ہے اور آپ کو ایک کارکردی کی دکھانے کا موقع بھی ملتا ہے اور ساری چیزیں ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس میں بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بھی کھلا رہی ہوتا ہے تو اب جو ترجیحات ہیں وہ پی سی بھی کی اور سیلیکشن کمیٹی کی کیا ہیں یہ تو خیر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو میرا اپنینین ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی کی بنیاد پر اگر آپ ٹیم سیلیکٹ کر رہے ہیں تو جو نیشنل ٹی ٹونٹی ہوئے اس کے بیسٹ پرفارمنٹ کو لینا چاہیے اب وہاں سے آپ نے عبرار کو لے لیا آپ نے جمال کو لے لیا لیکن ابھی تک موقع نہیں دیا آپ نے نائب کپتان کو بٹھا لیا آپ نے عثمان قادر کو کھلا لیا لیکن آپ نے عبرار کو نہیں کھلایا اب آپ کو کیا ایسا کرنا پڑے گا آپ کپتان کو بٹھا گیا آپ عبرار کو کھلائیں ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے وہاں پہ دوستی نبھائی آپ نے کھلایا عثمان قادر کو وہاں دوستی نبھائی جا رہی تھی آپ نے عواز کپتان کو بٹھایا شاداب کو نہیں کھلایا آپ کو اب اگلے میچ میں دیکھیں کتنا پٹا ہے کل وہ اگلے میچ میں اگر شاداب نہیں کھیلتا ہے تو کیا آپ عبرار کو کھلائیں گے یہ ایک سوالیا نشان ہے بالکل سوالیا نشان ہے کاشی بھائی کل میچ کھیلا جانا ہے چوتہ ٹی ٹوئنٹی تو کیسا دیکھتے ہیں کل تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اپنے آپس میں کہ پہلے میچ میں تو باری نہیں آئی دوسرے میچ میں آئی تو پھر چھے تک آئی تو یہ لازمی ہوگی ہر میچ میں ایک ایک دو بس یہ تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں نہیں ہوتا دوسرے میں تو باری نہیں آئی اس لئے ان کو کرنے کا موقع نہیں ملا اب کریں گے یہ لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ دانی نے بہت ہی ریکارڈ طول رن دے دی ہے باست رن تو ہو سکتا اس کو ترسر رن دے دیا ہاں ہو سکتا ہے اس کو بڑھا کے مسیم جنر کو چانس دے دے ابھی کوئی ایکسپریمنٹ ہو رہا اور ہوتا ہی رائے گا ایکسپریمنٹ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو چوتہ جو نیچ ہے وہ پاکستان کے اپنے ہوگا آپ یہ دیکھ لیے گا اس کی کیا وجہوات ہے کیسے ہوگا کیونکہ ہم تو جس طرح رن دے رہے ہیں جس طرح انگلین ٹیم ٹوز جت کے بڑے دل کے ساتھ ایک دن پہلے وہ ٹارگٹ چیز ہوتا ہے بڑے دل کے ساتھ اس کو چیز کرتی دکھائی دیتی ہے پھر جب ٹوز جتی ہے تو پھر بیڈنگ ہوت کر رہی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بڑا اہم ہوتا ہے ٹوز کا بھی کل کی وکیٹی زپر سستی دونوں کے لیے بہت زپر سستی بیٹر والوں کے لیے مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ لڑکوں نے وہ پرفورمس نہیں کی وہی بات ہوئی کہ اگر اوپنر ہمارے بابا رازم اور محمد عزبان آؤٹ ہوگے تو پھر ہمارے میڈے نوٹرینر کیا کیا وہی بات ہے ہم ایک ہی بات ہر روز یہی کر رہے ہیں مگر پھر بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئے کہ اگر ہمارے اوپنر فیل ہوئے تھے تو ہمارے نیچے والوں کو بھی 20-20-30-30 run ایسا نہیں ہے 30 بول پہ 30 run کریں تو فائدہ کیا ہو کم از کم 10 بول پہ 15 بول پہ 30 run 25 run کر کے اپنے اپنا حصے کا حصہ لپنا ہے تاکہ پاکستان ٹیم کو میچ جتوانے میں کامیابی کر رہے ہیں کامیابی حاصل ہو جعفر صاحب ہے کامیابی کی بات ہو رہی ہے تو جس طرح سات میچز ہیں کل چوتہ میچ کھیلا جانا ہے تو جس طرح تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اس ٹیم کے اندر شاداب کی آپ نے بات کر لی وسیم جونئر کی بات کر لی خوشدیل جھا کی بات کر لی افتقار کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے جس طرح انہیں مسلسل چانس دیا جا رہا ہے شاید ان کے ساتھ بھی دوستی نبائی جا رہی ہے دیکھیں چانس تو مسلسل اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کلک کر جاتے ہیں ان کا بلہ چل جاتے ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا میں وہ اچھا چل جائیں گے لیکن مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت تھی آپ نے آف اسپنر کیوں نہیں عزم آیا آپ نے بروک کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا نام تھا ان کا دوسرے پلیر جن سے ان کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ کی بولنگ کیوں نہیں آپ نے رائٹ ہنڈ سے آف اسپنر کو کیوں نہیں لگایا آپ لیک اسپنر کو لگائے ہوئے ہیں آپ عثمان قادر کو لگائے ہوئے ہیں یہ اس طرح کی سوالات ہیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ چیزیں یہ کپتانی کو ظاہر کرتا ہے یہاں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کیا چیز کلک کر سکتی ہے آپ نے پارٹنرشپ تونڈنے کے لیے کوئی ہر بار استعمال نہیں کیا اتنی بڑی پارٹنرشپ ہو گئی ان کے چوتھے اور پانچھے ویکٹ کے درمیان میں تو آپ نے کیا کیا آپ نے وہی مسلسل اپنے ریگولر بولرز کو لگائے رکھا آپ نے کوئی ایسا کچھ دکھائیں دی دیا تو یہ ایک ایک فلو ہے آپ کے جو کپتانی کا کہہ رہے ہیں بار 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 آزم کی کپتانی پر جو باتیں اٹھنی ہو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ نے حریف ٹیم کے پارٹنرشپ کو کیسے توڑنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا ایسا راز رکھا ہوئے کیا ایسا بولر رکھا ہوئے جہاں پہ آپ کو استعمال کرنا یہ ہوتا ہے میٹلی طور پر سیٹ کرنے گا باقی رہ گئی بات کل کے میچ دیکھیں جس طرح کل کا میچ جیتا ہے انگلینڈ نے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کو اب وہ چانس دیں گے جیتنے کے لیے کل کا میچ پہ جو ہے نا وہ انگلینڈ ہاوی رہے گا کیونکہ انہوں نے جس ایگریشن سے کھیل رہے تو جتنا بڑا سکور انہوں نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کل کا میچ بھی بڑا جو ہے نا وہ آؤٹسٹینڈنگ میچ ہوگا انگلینڈ کے لیے انگلینڈ کے لیے آؤٹسٹینڈنگ میچ ہوگا کاشی فاروقی صاحب ہے سات میچ اس کی سریز ہے جعفر صاحب جس طرح کہہ رہے کہ اب اٹھنے کا موقع جو ہے انگلینڈ ٹیم پاکستان کو نہیں دے گی کل کا میچ ہے بھی انگلینڈ جس طرح کی پرفورمس ہے کیونکہ وہ ہر میچ میں دو سو کا ذہن بنا کر کھیل رہی ہے اور یقین ہے اگر دو سو پلس رن ہو جاتے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انگلینڈ نے اگر پہلی بیٹنگ کر لی یہی اسٹریڈیس ہمارے پاکستانیوں کو بھی رکھنا چاہیے جب وہ پہلی بیٹنگ اگر آیا ہے لازمی بات ہے ٹاؤس جیتیں گے تو وہ پہلی بیٹنگ دیں گے چیز پہ جائیں گے کیوں انہوں نے تیہیہ بنایا ہے کوچھ چیز پہ در آسانی ہے مگر جب پہلی بیٹنگ آج ہے پاکستان کی تو ان کی اپنی بیٹنگ اور ترامام کھلا رہی ہے تو یہی ایکزین میں ہونا چاہی ہے ہمیں دو سو کا ٹارگٹ کر رہے ہیں دیس رن پر آر کے سافت سے دو سو رن کا ٹارگٹ کریں گے تو ون ایٹی ون سیمیٹی پہ ون سیمیٹی فائی پہ ہمارے بولر ایسے ہیں جو آسٹریلیا میں دیفرینڈ کر سکتے ہیں اور اس پر دو سکتے ہیں آسٹریلیا کی ابھی بات نگر کاجیم صاحب اپنکہ نیچ کی بات ہوگی ہے کناچی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کناچی کی جو تمام جو ابھی تک بیٹنگر آئیے وہ سب بیٹنگ کے لئے بیٹنگ کے لئے بیٹنگی پہنچی کی بیٹنگگیت سے انگلینڈ کے لئے ہم کی نہیں بیٹنگ کے لئے بلتی کہہ پاکستان کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ کم آس کم اگر پہلی بیٹنگ کھلی بیٹنگ سے ہوتی ہے آرے کھلاڑیوں کو سارے کھلاڑیوں کو اپنے اپنا مگر انہوں نے بنایا ہے کوچ کی باتے باتیں کر رہے ہیں کوچ کی باتے باتیں بات کریں ایزا کرکٹر ایزا شائکین ایزا جنرلیس میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگر انہوں نے بنائی یہ ٹیم ورن کپ کے لئے ورن کپ کے لئے یہی ٹیم تو لاغ میں تو ان کو ہی کیلنے پڑے گا انہی کو پچھے پچھے بیس بھی کرنے پڑے گا اپنے حصے کے ڈاغنے پڑیں گے تاکہ تین کامیابی حاصل کرنے پڑے گا جعفر صاحب بہت بات کرنے کے لئے کاشیف فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھراری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی